آپ جامعیوں دیکھ رہے ہیں جامعیوں والی اس وقت موجود ہے بیہار کے چمپارن نکڑیاں گا بلوگ میں اور سیوہ چوگ میں جیسا کی یہاں پر انڈیاز ہلپنگ یوٹس ایک طرح کا انڈیو ہے اور خاص طرح پر بچے کے ایڈیوکیشن کے لیے کافی بہت رین کام کرتے ہیں تو اوبرال ایک طرح سے یہاں پر ایک پروگرام ہوا تھا ایک طرح سے سیرمونی ٹائپس کا پروگرام ہوا تھا اوبرال کیا کہنا چاہیں گے بھی اس طرح سے آپ لوگ کے آپ لوگ کا انڈیاز ہلپنگ یوٹس ایسپیسلی آپ ایڈیوٹھ ہیں اور خاص طور پر یوٹس کے نیڈ کو بھی سمجھتے ہیں لیکن خاص طور پر بچے لوگ آپ کو ایڈیوکیشن کے لیے کافی ایک طرح سے کام کر رہے ہیں جی مینا مام آمیر دلواز ہے میں انڈیاز ہلپنگ یوٹس کا ایک پارٹ ہوں جیسے کہ میں نے ہم لوگ نے سبات کیا دا دعا سترہ میں ایڈیوکیشن کی فیلڈ میں اور بلٹ دا فیلڈ میں ہم لوگ دعا 2020 سے سٹارٹ گیا تھا ایک سال میں ہم لوگ نے دھائی سو پلس یونٹ زورتمن انسان کو رونٹ کر کے ان کا لائف سیپ کیا اور ایڈیوکیشن کی فیلڈ میں ہم لوگ کافی پہلے سے کام کرتے ہیں اور ہمارے انڈیو نے یہی ٹھانا ہے کہ ہر گھر میں تک سکھا جانا چاہیے تاکہ وہ بچے ایڈیوکیشن سے محروم نہ ہو رہے ہیں بس ہم لوگ کا یہی ایک موٹیو ہے کہ ایڈیوکیشن is very important thing in our life بکوز without ایڈیوکیشن we cannot do anything اب کینجو کس طرح کے کام کر رہے ہیں سپسیل تو ایڈیوکیشن ابھی کام کا ہوئی رہا ہے آپ بتا رہے تھے کہ بلٹ ڈونیٹ ہو رہے ہیں بلٹ ڈونیشن کا تو ہم لوگ جیسے ہم لوگ اس کو ویریفائی کرتے ہیں جیسے بھی ہم لوگ کو کوئی بھی سوشل میڈیا پہ ہم لوگ سے کانٹیک کرتا تو اسے ہم ویریفائی کرنے کے لئے اپنے ٹیم بیزتے ہیں اور ویریفائی کر کے وہاں لائف ڈونیشن ہوتی ہے تو آنگی کیا آگے اور کیا پلان ہے ایڈیوکیشن کے فیلڈ میں ہم لوگ کو ایڈیوکیشن کے فیلڈ میں ہم لوگ کو کرنا ہے کیونے ہم لوگ کا انجو کا دو ہی موٹیو ہے ایڈیوکیشن اور بلٹ بلٹ ریولیوشن اور ایڈیوکیشن ریولیوشن بلٹ ریولیوشن ہم لوگ کا چلتا ہے اور ایڈیوکیشن ریولیوشن پہ ہم لوگ بہت زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور ہم لوگ کو ہم لوگ نے یہی تھانا ہے کہ فیوچر میں اور بھی کافی سنسطہ کھلیں گی ہماری طرف سے پارچالا اور بھی جیسے گاؤں میں چلتی ہیں پارچالا شہر میں بھی ہم لوگ اٹھانا ہے کہ شہر میں بھی اب کھولیں اور یہ ایک نیا سروبات ہے اور بھی جیسے کی ایک گیسٹ آئے ہوئے ہیں پسلے آپ لوگ جانتے ہیں کی کرلا موڈل کیا ہے اور ایڈیوکیشن میں سب سے کوئی اگر موڈل ہے تو کرلا موڈل ہے کیا ابرال سر آئے ہیں آپ بیہار میں ایک طرح سے وزیٹ کر رہے ہیں اور یہاں کے ایڈیوکیشن کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں اور جیس طرح سے یوٹھ ایک طرح سے ایفورٹ کر رہے ہیں کی بچوں لوگوں کو پانانے کیلئے کیا آپ کو لگ رہا ہے بہت ہی ونڈرفول ایک نئی ایک مہیم ہے یہ جو ایڈیوکیشن کا پورے جو ستر جو چینج کرنا ہے جیسے فر ایکزامپل بھی نو دیکھ ایوپی این بیہار ایڈیوکیشن وائز کافی بیک رہا ہے بہت زیادہ گیپس اور یہ رہے ہیں ہم لوگ ہمیشے یہ سوچتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ کیا جانا چاہیے لیکن کوئی آگے آگے کچھ کچھ چاہ نہیں رہا ہے ویدیوکیشن ڈیوکیشن پہ ہمیشے کے لیے ہمیں کیا ہمیشے لیکن ہم ان چیزوں کے لیے انھیں ہمیشاہ خانتے رہیں گے آپ نے باکی کی کارلا موردل جو ہے جسے جسے education کے system میں ورڈیensive ٹھیک ہے فیڈیالرینیڈیڈائیج شمع ہے جبکل فیڈیال پیلا آ Currently لہذا ہم آپ لوگوں کو ہی سا ساکتا ہے ہلا ساکتا ہے اگر اگر سرکاری سکول میں بہتر دھنگ سے پڑھائی نہ ہو اور جس طرح سے کٹا فلس کا جو اسو ہو رہا ہے تو آپ کو ایک طرح سے ان فیوچر کیا جاتی لگتا ہے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سب سے زیادہ پروبلم ہم کو ایجوکیشن کے لے کی ہوگا کیونکہ دھیرے دھیرے اگر یہ پرائیویٹ ہو جائے گا تو پھر بہت سارے بچے جو ہے میڈیل کلاس سے لے کے لئے کلاس سے لے کے لئے کلاس سے اپنے ایجوکیشن سے بنچیت ہو جائیں جب وہ سکھا پراپت نہیں کر پائیں گے اپنا ادھکاروں کو جان سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے جب وہیں دروپ آؤٹ ہو جائیں گے تو ہر ایجوکیشن لینا مشکل ہو جائے گا جیسا کہ جو انٹیلیکچول آئے ہیں سپیسلی جو بچے لوگ کو ایک طرح سے انسپریشنل سپیس دے رہے ہیں اور جیسا کہ بہترین موٹیویٹ کر ہیں بچے لوگ کو تمام ایسا چیزیں ہو رہی ہیں جو کی ایک طرح سے ایک سوسائٹی کو اویر ہونے کیلئے ضرورت ہے اور ایجوکیشن پرات کرنے کیا کہنا چاہیں گے بڑی سینئر سیٹیزن ہیں اور ایک طرح سے بچے لوگ کے ایجوکیشن کو ایک طرح سے موٹیویٹ کرنے کیلئے آپ نے بڑی بہترین سپیس دیا کیا لگتا ہے کہ جو ڈروپ آؤٹ ہو جائے ہیں بچے ان کو کس طرح سے موٹ سارا ملائے گا ان کو لانے کے لیے سماج کو جاگرکت ہونا ہی ہے ساتھ ساتھ ہمارے سماج میں ایسا ہے کہ آج کل سنو سے ہی جو گریب بچے ان کے ابھیباوک سیدھے ان کو بھیج دیتے ہیں دکان پر کام کرنے کے لیے ہوتل میں کام کرنے کے لیے سائیکل بنانے کے لیے ٹھیک ہے ایسکل ڈبلیٹمنٹ ہو لیکن ہمارے گارجیون کو ہمارے ابھیباوک کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم بچوں کو ایجوکیٹ کر دیں گے اگر وہ پڑھ لکھ جائیں گے تو سماج میں بہتر کام کر سکتے ہیں بہتر زندگی جی سکتے ہیں ان کو بینا ایجوکیشن کہ کسی کو بھی ایک پسو سامان سے زیادہ کچھ نہیں مانا جا سکتا ہے تو میرا یہی سبھی لوگوں سے انروض ہے کہ ایجوکیشن کے پرتی سبھی لوگوں کا جھکا ہو اور یہ انگ بیت اس میں زیادہ زیادہ سکریے ہو کے ان کو آگے پڑھیں تو اس طرح سے تمام جو انٹیلیکچوال سینئر سٹیجنز آئے ہوں ان کا خافی کنسرن ہے اوبرال چاہ دیکھتے ہیں اس طرح سے نکڑیانگلز کی یوٹھ اس وقت انڈیا آج ہیلپنگ یوٹھ ایک طرح سے نوجوان اگر ایجوکیشن حاصل کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں کنٹری کو ڈبلپ کرنے میں کافی ایک طرح سے اہم رول اور بہتر رول نبھائیں گے کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ جو بچے ڈرپ آؤٹ ہوں جا رہے ہیں اس کو کیسے مکڑھارا ملا جائے اس کے لیے سرکار کی جو بیوستہ ہے وہ نا کاپی ہے تو ایسے جو سماجک سرکار رکھنے والی جو سنسٹھائیں ہیں جیسے انڈیاں سپنگ ویٹس یہ لوگ جو یادکتہ پیدا کر رہے ہیں سماج میں اور نیچے طبقے کے بیلکل پیشڑے طبقے کے بچوں کو اپر کھانے کا پریاس کر رہے ہیں سکھا سنجھوگنے کا پریاس کر رہے ہیں یہاں کارج بڑا ہی سراہن ہوئے ہیں ایسا کرنا سے مجھے لگتا ہے کہ آجے ڈرپ آؤٹ جو بیچ میں ہو رہا ہے اس میں بھی کبھی آئے ہیں اور دھیرے دھیرے سرکاری سنسٹھاؤں پر بھی امکس بنے گا سماجکہ اور وہ سنسٹھائیں بھی سوئی دن سے کھانتے ہیں ایک چیز بڑا ایک انڈیا میں ایک طرف چیزیں آ رہی ہیں سب کچھ پرائیوٹ آٹائزیسن کی طرح جا رہی ہیں کئی نہ کئی ابھی یہاں پر گیسٹ وہ بھی ایک طرح سے ایک طرح سے ڈاؤٹ فیل کر رہے ہیں کہ سرکاری سکول بھی کئی پرائیوٹ موڈ میں نہ ہو جائے مجھے بھی ڈر لگتا ہے اس بات کو جس طرح سے پرائیوٹی کرن چل رہا ہے دیس میں ڈر لگتا ہے لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے تو سماج میں کرانتی ہونی چاہیے کم سے کم پرائیوٹی ایجوکیشن نیچے سیکنڈری ایجوکیشن یا پرائیوٹ ہاتھوں میں پائیں گے انسان بہت شکریہ تو اس طرح سے جو انڈیا ہیلپنگ یوٹھ جو ہیں اور اس لیے ایک طرح سے بچے لوگ کو کافی توضع دے رہے ہیں اور بچے کافی ایک طرح سے ابھی ایک کی موڈ میں بھی ہیں اور جس طرح سے کہیں نہ کہیں موکھ دارہ سے مطلب سے ہٹ گئے تھے پچھڑ گئے تھے اس کو موکھ دارہ میں لانے کے لیے جس طرح سے پرائیبٹ اسکول کہیں نہ کہیں کھول گئے ہیں اور کہیں نہ کہیں سرکاری اسکول میں اچھی پڑھائی نہیں ہو پا رہی ہے تو سرکار کو چاہیے اس پر دھیان دیں اور پرائیبٹ آجیسن سے بچے اور بڑی ہی ایک خوبصورت کی بات ہے کہ ویلفرنگ کا جو کام اسپیسلی دہلی کا انجیوز ہو یا بیہار کا ہو یا یا ہیلپنگ جو ڈروپ آؤٹ ہو گئے ہیں ان کو مخدھارا میں لانے کیلئے آپ لکھترے سے ایڈوکیٹ کر رہے ہیں ہم اندر سے تو بہت ایسے گھر فیل ہوتی ہے کہ ہم ایڈوکیشن کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور ہم ایک چھوٹی سی بات کہی ہے کہ ہم انڈیا ہیلپنگ انڈیا میں ایڈوکیشن اسکل پہ کام کرنا چاہتے ہیں بلڈ پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا ایسٹیٹس بھی یہی لگے گا کہ ہم نے یہی ٹھانا ہے کہ سب کو ادھکار سمجھانا ہے ملے نہیں تو چھین لو یہ بھی بات بتانا ہے یہ بھی بات بتانا ہے بہت اندر سے ڈر ہے کہ ہر سرکاری اسکل کو پرائیبیٹ نہ کر دیا جائے جسے اس مہماری کرونا جیسے مہماری میں لوگوں پاس بجٹ کی بھی کمی ہو گئی ہے جسے اپنے بچوں کو پڑھانے میں اسمرت لگ رہا ہے اور سرکاری بدالے میں پڑھائی نہیں ہو پاری ہے اچھے ٹیچر نہیں ہو پارے جیسے انکل نے بھی اس بات کو بتایا کہ ہو سکتا ہے جو رگوبر سر پلشتو ہائی سکول کے تھے ان کو یہ چیز کی نولیج نہیں ہے تو یہاں ہم تھوڑے سے اپنے آپ کو بہت بکنیس فیل کرتے ہیں کہ پردانہ دیاپا کو اگر اسکل کے بارے میں پوچھا جائے انہیں پتا نہیں ہے اور وہ یہ بات بولتے ہیں کہ ہر چیز نیٹ سے نکال لیتی تو اگر ہمارے جیسے تو بچے اگر جا رہے تو ان سے سوال کر سکتے لیکن اگر گریب تب کے بچے جائے جو زیادہ ڈرپٹیپ نہیں کر پا رہے ہیں نہیں پڑھ پا رہے اگر وہ ان کے پاس سوال لے کر جائے تو ڈانٹ تو جیسے کی انہوں نے بتایا سوال پوچھنا آئے ہر ایک طرح سے کلاس میں بھی آپ جاتے ہیں کوئی چیز کو آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو سوال کریں گے تب ہی کوئی کیچر اس کو جواب دیگا یا سلوشن دے گا کہیں نہ کہیں اب ایجوگیٹ ہوتے ہیں تو ایک طرح اویرنیس آئے گا اور اویرنیس آئے گا تو آپ کو اپنے لائٹ کو پچھا آنیں گے بہرحال آپ دیکھتے رئے جامیان ورل میں مطلب سلیم بیہار کے چمپارن نکڑیان گنز بلوگ سنگو چوک سے